بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا اکانوی کے حالات برے ہیں آج ہی انٹرنیشنل ریٹنگ جو کرنسی کی کرتے ہیں مودی ان کے ریٹنگ کا آیا ہے پاکستانی کرنسی کی ریٹنگ اتنی بری ہے کہ خوف آتا ہے دیکھ کے کہ اس کا ہوگا کیا لیکن دوسری طرف ملک میں ایک عجیب گیم چل رہی ہے کہ ڈالر کی قیمت کم ہوتی جا رہی ہے دنیا میں ڈالر اور جگہوں پہ سٹرانگ ہوا ہے اس کی ڈالر کا ریٹ بڑا ہے پاکستان میں کم ہو رہا ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو لازمان سوال ذین میں اٹھتا ہے کہ کیا ہماری ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں ہماری آمدن ڈالر میں زیادہ ہو گئی ہے ڈالر بہت بہت آ گیا ملک میں لہذا ڈالر کی قیمت جو ہے وہ کم ہونی شروع ہو گئی کیا پاکستانی جو باہر ہیں اور سیز پاکستانی کیا انہوں نے بہت زیادہ پیسہ بھیج دیا یہاں پہ یا یہ کہ امریکہ نے اور یورپی ملکوں نے انویسمنٹ شروع کر دی ہے پاکستان میں اور ڈالر آنے شروع ہو گئے ہیں نہ ہی سٹیٹ بینک کے جو فورن ایکسچینج کے ریزرز ہیں وہ بڑھتے نظر آ رہے ہیں وہ بھی نہیں بڑھے پھر ہے کیا یہ سب کچھ اگر نہیں ہے تو یقیناً کوئی ایسی گیم چل رہی ہے جس سے کہ ڈالر کی قیمت کم کی جا رہی ہے اور وہ وجہ کسی وقت سامنے آئے گی اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس طرح اصحاب دار صاحب پہلے ڈالر کی قیمت رکھ کے ایکانومی کا بیڑھا گھر کر کے چلے گئے تھے اب پھر یہ نمائشی کام تو ہوگا لیکن ایکانومی کا ستیاناس ہوگا اب یہاں پہ صرف یہی نہیں ہے پیٹر کی قیمت کا مسئلہ تھا کہ وہ جب دنیا میں کم ہو رہی تھی تو پاکستان میں بڑھاتے جا رہے تھے یہ لوگ اس خیال سے کہ ڈالر سا جب آئیں گے تو ان کا کرشمہ دکھانے کے لیے ہم کہیں گے کہ جی کم کریں لہذا بارہ روپے آپ نے کم کی لیکن یہ بھی میں سمجھنا ہوں کہ شاید تھوڑے عرصے کے لیے یہ مسئلہ یا یہ فائدہ عوام کو ملے کیونکہ انٹرنیشنل نے لیے کچھ ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ تیل کی قیمتیں چڑھنے کے امکانات موجود ہیں یوکرین کی جنگ لگی امریکہ نے سینکشنز لگا دی رشیہ کے اوپر اور رشیہ نے پھر تیل کو گیس کو اتھیار کے طور پر استعمال کیا رشیہ نے ریسنٹی اٹلی کی گیس مکمل طور پر گیس سپلائی بند کر دی اٹلی کو اور دوسرے ملکوں میں بھی یہ جو یورپین کنٹریز اور ڈیپنڈنٹ ہیں جس میں جرمنی خاص طور پر ان کی اکانومی کو بھی بڑا دھچکہ لگے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بھی گیس سپلائی جو ہے وہ بڑی کم ہو رہی ہے اب پسلے دنوں جو لیکیجز شروع ہوئیں گیس کی اس نے تو بلکل ہی اس کا سسٹم کا بیڑا کر کے رکھ دیا اب اس کے علاوہ جو اور قصہ ہوا ہے وہ یہ کہ اوپیک جو آل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں ملک ہیں ان کی ویانوں میں کانفرنس ہوئی اور کانفرنس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بیس لاکھ بیرل تیل کی اور پروڈیکشن اس کی کام کریں گے اس وقت نوے ڈالر پر بیرل قیمت ہے اور جب کووٹ کے دن تھے تو یہ ایک سو بیس ایک سو بائس بلین ایک سو بائس ڈالر پر بیرل پر اس کی قیمت چلے گئی تھی یعنی تیل جو ہے وہ بہت مہنگا بکرا تھا اب سستہ ہوتا گیا تھا لیکن ہمارے ملک میں تیل کی قیمت بڑھاتے گئے اب جب بیس لاکھ بیرل کم ہوگی جو کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے ریشیا نے اور سعودی ریبیا نے اس میں اوپیک کی میٹنگ میں تو لازمان مارکٹ میں کمی ہوگی قیمتیں مزید اوپر جائیں گی اس کے ساتھ تیل یہ تو انہوں نے آپس میں تفاقہ رائے سے کم کیا ہے سعودی ریبیا کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ پہلے بھی پروڈیکشن جو ہے وہ کچھ نے کچھ کم کر رہا تھا اگر تو سعودی ریبیا نے جو پروڈیکشن پہلے کم کی ہوئی تھی وہ کم رہے اور اس کے اوپر مزید یہ بیس لاکھ بیرل کم ہو رہی ہیں تو پھر اس صورت میں تو آپ دیکھئے کہ مارکٹ میں شارٹج بہت زیادہ ہوگی اور اس شارٹج کی وجہ سے اس کی قیمتیں اوپر جائیں گی اب امریکہ میں ایک مسئلہ ہے وہاں پہ کہ عوام جو ہیں وہ ان سینکشنز کی وجہ سے جو یوکرین کے کھاتے میں لگائی گئیں اور اس کی وجہ سے امریکہ میں عوام کو تیل کی زیادہ قیمتیں دینی پڑ رہی ہیں تو وہاں پہ کافی تنقید ہے کہ امریکہ کے ان اقنامات کی وجہ سے ان کے اپنے لوگ بھی پسکے رہ گئیں لہذا امریکہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تقریباں ہو سکتا ہے کہ وہ بیس سے تیس لاکھ بیرل اپنے سٹرڈجک ریزرز میں سے نکال کے تو وہ مارکٹ میں لے کے آئے لیکن اس میں غالباً ان کی انٹینشن یہ ہے کہ وہ جو ریزرز مارکٹ میں لے کے آئے ہیں اس کا سو فیصد فائدہ امریکہ کو پہنچے اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں پھر قیمتیں وہ شاید اسی طرح رہیں بڑھتی رہیں امریکہ نے خاص طور پر تنقید کی ہے حالانکہ انہوں نے بڑا پریشرز کیا تھا سعودی ریبیا کو بڑا دبایا تھا کہ کسی طرح تیل کی جو پیداوار ہے وہ بڑھائی جائے لیکن سعودی ریبیا نے ان کے دباؤ کو وہ خاطر میں نہیں لائے نتیجہ یہ کہ روس کے ساتھ مل کے انہوں نے یہ مزید پروڈکشن کام کرنے کا فیصلہ کر لیا اب کہنے کو روس کہتا ہے کہ ہم امریکہ کے دبا یا اس کے الزامات کی وجہ سے ریشیا کہتا ہے کہ ہم نائنٹی تھری ڈالر پر بیرل پر قیمت رکھیں گے یعنی اترانویں ڈالر پر بیرل قیمت رہے گی لیکن مارکٹ اپنے طور پر کام کرتی ہے جب شاٹے جائے گی لوگ زیادہ پیسہ دے کے تو تیل لیں گے سو لقصہ یہی ہے کہ یہ سو ڈالر سے اوپر چلے جائے گی قیمت اس کی پر بیرل اب اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی پہ کیسے آئے گا امریکہ اپنے کھیل میں ناکام ہو چکا ہے انٹرنیشنل پاورز جو ہیں وہ آئل پروڈوسنگ کنٹریز کو قائل نہیں کر سکیں وہ اپنے طور پہ اس وقت کمائی کرنا چاہتے ہیں ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ امریکہ نے سینکشنز لگائی رشیہ کے اوپر تو رشیہ کے علاوہ باقی ساری دنیا کو نقصان لوگوں کو نقصان ہوا رشیہ کو دنیا ہوا رشیہ تو زیادہ پیسے کما گیا تو یہ ایک گیم اس وقت چل رہی ہے جس کی وجہ سے لگتا یہ ہے کہ پاکستان کو بھی مسائل آئیں گے اور پھر دیکھنا ہوگا کہ یہ جو ابھی ہمارے ہاں بڑی بات ہو رہی ہے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تو عوام کے اوپر اس کا کیا اثر پڑتا ہے کیا اس سے مہنگائی کم ہوگی مہنگائی پہلے ہی کافی ہے یعنی ایک طرف تیل کی قیمت کم کی تو اس کے باوجود باقی اشیاء اشیاء خردنی کی قیمتیں کم نہیں ہوئیں جو روٹی بیس روپے کی مل رہی تھی وہ پچھلے چند دنوں سے تیس روپے کر دی گئی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں عوام بلک رہے ہیں اب یہ جو عذاب عوام کے اوپر اس وقت مسلط ہے یہ ایکانومی کی اپنی کمزوری اور جیسے میں نے ڈالر کی قیمت کے ریفنس سے کہا کہ نہ ہم نے اپنی ایکسپورٹس بڑھائی ہیں نہ ہمیں باہر سے ریمیٹنسز فالتو آنی شروع ہوئی ہیں نہ ہی کوئی ہمارے ریزرگ کسی وجہ سے بڑے ہیں on top of it جو آپ کی ٹیکسٹائل میلز ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم اپنے پرڈکشن بند کر رہے ہیں بجلی بینگی ہے ان کو سپلائز نہیں مل رہی ہیں نتیجہ یہ کہ وہ اس وقت کمپیٹ نہیں کر سکیں گے جب ہائی کاسٹ پرڈکشن ہوگی تو وہ انٹرنیشنل مارکٹ میں کمپیٹ نہیں کر سکیں گے جس کی وجہ سے اس وقت وہ کپڑے کی ملوں والے بھی اپنا کاروبار بند کر رہے ہیں وہ ملیں بند ہو گئیں تو آپ سوچئے کہ یہ ہماری جو ہماری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے بنیادی طور پر ایکسپورٹ ساری اسی کی ہیں زیادہ اور اسی کی وجہ سے آپ کو انکم آتی ہے باہر سے ڈالر آتے ہیں اور اگر وہ بھی بند ہو گئیں جتنا بھی عرصہ بند رہیں تو آپ سوچئے کہ بنے گا کیا ایکانومی جائے گی کہاں مجھے تو بہت مشکل وقت آگے سامنے نظر آ رہا ہے اس کے مقابلے میں جو حکومت ہے اس پہ جونی رینگ لئے وہ کوئی اپنے دھندوں میں لگے ہوئے ہیں اور ان کو الزام تراشیاں اور وہ پلٹیکل انسٹیبلیٹی کی بات کرتے ہیں پلٹیکل انسٹیبلیٹی تو رہے گی وہ عمران خان اس کا قصور وار نہیں ہے کچھ تو سہلا بائے انٹرنیشن ایک ہمارے نیشنل یا ایک آپ کہہ رہی جائے کہ نیشنل ایک ڈیزاسٹر تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ الیکشن کرانی رہے جیسا جیسے پلٹیکل انسٹیبلیٹی بھی ہے تو سارے فیکٹرز اس وقت اس قسم کے ہیں جو اس حکومت سے مینج نہیں ہو رہے اور ایکانومی مزید خراب ہوگی اور مہنگائی مزید بڑھے گی یہ بدقسمتی کہ اس وقت ہمیں ایسے حالات سے دوچار کیا گیا ہے آج بھی اگر ہوشمندی سے کام لیا جائے اور الیکشن کرا کے تو ملک کے اندر ایک اتفاق رائے پیدا کیا جائے بجائے اس کے زور زبردستی سے آپ حکومت میں بیٹھے رہیں اور اس ملک کا مزید بڑا برک کریں آج کے لیے اتنا ہی افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات موسیقی